نائنٹین فورٹی سکس میں انڈیا نے ان کی خدمات کو آن کیا فورٹی سکس میں ان کی وفات کے بعد کیونکہ ان کی وفات کے بعد تقریباً سیونٹی سکس ڈاکومنٹس ایسے ہاتھ لگے جن سے یہ پتا چلا کہ ہندوستان کی ازادی میں چندربوس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے جب میں چھوٹا تھا تو میری تاریخ اشوک سے شروع ہوتی تھی تو جب آپ لوگ بڑے ہوئے تو آپ کو محمد بن قاسم سے شروع کروایا گیا تو اسی کو تاریخ چھپانا کہتے ہیں ایون کہ انہوں نے اصل ہیرو بھی چھپا لیے نا انہوں نے سنتالیس سے پہلے کی بغت سنگھ کا کیا قصور ہے ادم سنگھ کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے نا فیڈم فائٹر ہیں تو وہ تو ہیرو نہیں چاہیے چاہیے نہیں وہ ہیرو ہیں اگر یہ کوئی نہیں مانتا کہ ہیرو کو ہیرو نہ مانیں انہیں علم الدین چاہیے ہیرو انہیں ممتاز قادری ہیرو چاہیے سر ریسنٹلی انڈیا کے ایک منیسٹر ہیں انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی بہت وائرل رہی سوچل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی انہوں نے یہ بولا کہ اگر نیتا جی باس ہوتے 1947 میں تو شاید انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہی نہ ہوتی وہ واحد انسان تھے جو اگر کسی کی مانتے تھے یا مان سکتے تھے تو وہ نیتا جی باس کی مانتے تھے چندربوز جو تھا وہ جنگ کر کے جیتنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا ہم انہیں ماریں گے ہم انہیں بگائیں گے یہاں سے چندربوز کی ایک تاریخی کوٹیشن ہے کہ اب جس شخص کا یہ نینیٹی وہ تو گاندی کو وہ شخص کیسے اچھا لگ سکتا ہے کیونکہ یہ گاندی کی بیسک ایجوکیشن کے خلاف تھا جس کی وجہ سے گاندی صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات تھے کیا زہر الدین بابر نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو جوابن نہیں کیا نصیر الدین ہمائیوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نہیں اسے تو خود افہم کھانے سے فرصت نہیں تھی شاہ جہان کو بھی شاہ وہ جو تھا حرم سے فرصت نہیں ملی وہ بھی اپنا تاج محل بناتا رہا جانگیر بھی جو تھا وہ نور جہان کے عشق میں مقتلہ رہا اور وہ آپ تو اس کے جانگیری پڑھ لیں تو وہ اس کا جو مشخلہ تھا وہ سولہ پیالے شراب تھا اور آدھا کلو گوشت تھا یا آدھا سیر جو زمانے میں تھا وہ گوشت تھا جو وہ کھاتا تھا اور ان کے بالم کی جو ہے وہ ہمیں ایک بندہ ملتا ہے مگر وہ مذہبی انتہا پسند تھا وہ ریجرڈ تھا اور اس نے ایکسٹی ایمیس ہاں بالکل اور اس نے سکھوں کا قتل عام کیا سکھوں کے گروہوں کا قتل عام کیا یہ اب اٹھارہ سو ستاون میں یہ ان فوجیوں نے بغاوت کی ان میں صرف منگل پانڈے تو نہیں تھا کہ جو رولنگ الیڈ تھی یہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے شعوری طور پہ تاریخ کو چھپایا اور نہ صرف تاریخ کو چھپایا بلکہ تاریخ کو مسخ کیا اور چھپانا تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کردار کو مکمل دفن کر دیا ٹھیک ہے اور مسخ کرنا یہ ہوتا ہے کہ کسی پوزیٹیو کردار کو آپ نے نیگٹیو بنا دیا ہے آپ نے ایک ہیرو کو زیرو کر دیا ہے اور اور یا آپ نے اپنے ایک نئی اسلامی ریاست بنائی تو جن لوگوں کے نظریات آپ سے مذہبی یا مثل کی حوالے سے نہیں ملتے تھے آپ نے ان لوگوں کو تاریخ سے پشیدہ کر دیا دفن کر دیا نئی آنے والی نسلوں سے انہیں چھپا کے رکھا چندر بوس is not the only and lonely person وہ کھیلا یا تنہا آدمی نہیں ہے اس پوری تحریک میں یہ تحریک جب آپ دیکھیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اٹھارہ سو ستانوے میں اگر میری یاد داشت ٹھیک ہے تو وہ اٹھارہ سو ستانوے میں پیدا ہو گئے ہیں اور اٹھارہ سو پچاسی میں کانگریس بن گئی ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ آٹھ سال کے ہوئے تو وہ بنگال کے تھے اور عصہ کر رہے میں پتہ ہی تھی ان کی تو جب وہ آٹھ سال کے تو بنگال تقسیم ہوا یعنی کہ تقسیم میں بنگال انہیں ہوتے دیکھی پھر انہوں نے جب آ چھ سال آٹھ اور چھ آٹھ اور چھ چودہ چودہ سال کے تیرہ چودہ سال کے تھے تو اس وقت تنسیقیں بنگال ہوئی تو یہ سارا کچھ انہوں نے مناظر یہ پولیٹکس اپنے آنکھوں سے دیکھے اس کے بعد انہیں سکول سے نکال کالیج سے نکالا گیا کچھ پنیات پہ کہ ایک انگریز استاد ہندوستانیوں کے بارے میں نوٹ اگنس ڈا مسلم ہندوستانیوں کے بارے میں بیڈ ورڈنگ کرتا تھا انہوں نے تھپر مار دیا اور دو سال کے لیے انہیں نکال دیا گیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گیا اور اس سے کالیج میں ایڈمیشن لیا اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے وہاں انہوں نے آئی سی ایس وغیرہ کی تیاری کیا آئی سی ایس کیا یہاں آئے مگر یہاں آکے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کرتے افتری کرتے یا انگریز کی غلامی کرتے یا کئی ملازم ہوتے اور اپنی ایش زندگی گزارتے انہوں نے زندگی کا کٹھن رستہ اختیار کیا اور وہ آزادی کا رستہ تھا انہوں نے آزاد ہند فوج جو تھی وہ انہوں نے نیشنل آرمی انہوں نے بنائی اور پھر اس سے بڑی بات جو میں میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے مگر اس وقت سیکنڈ ورڈ وار جب پورے اروج پر تھی تو صحاب چندر بھوس جو تھے وہ ہٹلر سے بھی مل رہے ہیں اور جپان بھی جا رہے ہیں یعنی کہ اس ٹائم پہ انٹرنیشنل پالٹکس کو جیو پالٹکس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک قوم ہے جو آزادی چاہتی ہے اور یہ ہماری فوج ہے اور جو جپان میں یہ ہندوستان سے جو فوجی گئے ہوئے تھے فوجی بنے کے لڑنے کے لیے وہاں قید تھے ان کو آزاد کروا کے تو وہ آرمی بنائی لانچ کی آرمی اس کی سیرمنی کروائی اور ایک بڑا کام انہوں نے اچھا اس ایک چیز میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اس آرمی میں صرف ہندو تھے نہیں 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 کیا یہاں اس وقت جو لوگ لڑنے گئے تھے وہ صرف ہندو گئے تھے نہیں اس میں تو مسلم بھی تھے سکھ بھی تھے پریسٹن بھی تھے ساری تھے یعنی جو نیتا جی باس نے جو آرمی بنائی ہاں وہ مٹس تھی وہ اس میں مسلمان بھی تھے وہ انڈین سے اچھا انڈین سے اس وقت پاکستان تھا نہیں تو وہ انڈین آرمی تھی نا جس طرح جب اٹھارہ سو ستاون میں جن فوجیوں نے بغاوت کی ان میں صرف منگل پانٹے تو نہیں تھا اس میں تو اور بھی بہت سے اس میں مسلمان بھی تھے اس میں سکھ بھی تھے اس میں کرسچن بھی تھے تو اسی طرح جب کوئی بھی چیز بنتی تھی تو اس میں سارے ہندوستانی ہوتے تھے جو چندر بوس صاحب تھے نا سبحان چندر بوس یہ تقسیم کے خلاف تھے تقسیم کے خلاف تھے انڈیا پاکستان کی تقسیم اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی میرے مائنڈ میں یہ سوال تھا جب میں نے یہ ٹاپک سلیک کیا تو یہ سوال تھا جو میں نے تھوڑا سا سٹڈی کیا کہ شاید گاندی جی کے وہ فالور تھے ٹھیک ہے لیکن ان کا نظریہ تھوڑا چینج تھا گاندی جی سے نہیں نہیں چینج نہیں تھا متصادم تھا وہ دو الادہ انسان تھے دیکھیں نا ایک شخص اتمے تشدد پر یقین رکھتا ہے گاندی کا نظریہ کیا تھا اتمے تشدد کا تھا پیس کا دونٹ وائلنس تو چندر بول جو تھا وہ جنگ کر کے جیتنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا ہم انہیں ماریں گے ہم انہیں بگائیں گے یہاں سے بھی چندر بولز کی ایک تاریخی کوٹیشن ہے کہ یو گیو میڈا بلوٹ آئی گیو دا فریڈم تو اب جس شخص کا یہ نینیٹی وہ کہ یو گیو میڈا بلوٹ آئی گیو دا فریڈم تو گاندی کو وہ شخص کیسے اچھا لگ سکتا ہے کیونکہ یہ گاندی کی بیسک ایجوکیشن کے خلاف تھا جس کی وجہ سے گاندی صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات تھے اور گاندی صاحب ان کو ناپسند بھی کرتے تھے مگر وہ کانگریس کے صدر بھی رہے ہیں یہ بھی ایک کوئسن ہے اور انہوں نے مطلب یہ ہے کہ الیکشن بے شک جب ہوئے مگر آرمی انہوں نے بعد میں بنائی ہے صدر وہ پہلے رہے ہیں آرمی انہوں نے بعد میں بنائی ہے اور اس کے بعد جو کیونکہ 39 میں شاید وہ رہے صدر تو سر انٹرنیشنل پولٹیکس جیسے آپ نے بولا جرمنی جپان یا اس لیے کہتے جو گنڈے رشیہ کی اگر بات کر رہے وہ گئے اس ٹائم پہ اتنا کنسپٹ ایک غلام قوم کا میں غلام قوم ظاہری بات ہے اس ٹائم پہ تو غلام ہی میں تھے ہم لوگ اتنا ویشن ہونا یہ تھوڑا ہٹ کے نہیں آ جاتا کہ اس ٹائم پہ وہ یہ چیزیں سوچ رہے تھے کیا وہ اس وجہ سے کہ وہ ایڈیوکیشن فارن کنٹری سے آسل مطلب باہر سے کر کے آئے تھے جب بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے نا جب بہت زیادہ تاریکی ہوتی ہے اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ بند کر دیا جائے جہاں پہ روشنی بلکل نہ آ رہی ہو اور باہر سے گزرتا ہوا کوئی بچہ سوی جتنا سراخ کر جائے تو جب باہر دن ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ باہر دن ہو گیا تو جہاں بہت زیادہ جبر ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ تاریکی ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ ظلمت ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹا کام بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو چندر بوس کو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے کمیونکیشن پرابلم نہیں تھی اسے زبان آتی تھی گوروں کی زبان وہ گوروں سے اچھی بولتا تھا جس کی وجہ سے اسے کمیونکیشن پرابلم کئی بھی نہیں کبھی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بیٹی ہے انیتا اس نے بڑے بات میں انٹرویوز وغیرہ بھی دیئے تو نائنٹین فورٹی سکس میں انڈیا نے ان کی خدمات کو آن کیا فورٹی سکس میں اچھا ان کی وفات کے بعد کیونکہ ان کی وفات کے بعد تقریباً سیونٹی سکس ٹاکومنٹس ایسے ہاتھ لگے جن سے یہ پتا چلا کہ ہندوستان کی ازادی میں چندر بوس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے پہلے تو کوئی اکسیپٹ نہیں تھا مگر جب انہیں پتا چلا کہ انہوں نے جپان میں یہ کیا ہے دیکھیں نا وہ ایک بندہ تیارہ اس کا تیارے کو آگ لگ جاتی ہے وہ جل جاتا ہے بلکل مگر اس کے باوجود اس کے دماغ میں جو بریڈش راج کے خلاف نفرت تھی یہ اپنے وطن سے محبت تھی یہ بنیادی طور پر جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کسی سے نفرت بھی کرنی پڑتی ہے یہ جو عالمگیر محبت کا فلسفہ بات ذہنوں میں آنا کہ دنیا کے تمام انسانوں سے محبت کرو یہ سو فیصد غلط ہے یہ عالمگیر محبت کا فلسفہ نہیں ہے عالمگیر محبت کا فلسفہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ مظلوم سے محبت کی جائے اور ظالم سے نفرت کی جائے آپ یک وقت ظالم اور مظلوم دونوں سے محبت نہیں کر سکتے پھر آپ منافق ہیں اچھا سر ریسنٹلی انڈیا کے ایک منسٹر ہیں انہوں نے بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی بہت وائرل رہی سوچل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی انہوں نے یہ بولا کہ اگر نیتا جی باس ہوتے نائنٹین فورٹی سیون میں تو شاید انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہی نہ ہوتی کہا ہے کہ وہ واحد انسان تھے جو اگر کسی کی مانتے تھے یا مان سکتے تھے تو وہ نیتا جی باس کی مانتے تھے دیکھیں گزارش یہ ہے میں نے ابھی آپ سے تھوڑے در پہلے بھی کہا کہ وہ تقسیم کے خلاف تھے اب آپ ہیڈن ہسٹری پہ بات کر رہے ہیں تو تقسیم پاکستان بنا کب ہے نائنٹین فورٹی سیون میں سنتالیس میں تو چھہلیس میں تو مسٹر جنابی دسپردار ہو گئے تھے پاکستان کا مطالبے سے بھئی کیابنٹ مشن ہٹ گئے تھے کہ بھائی وہ دس سے دسپردار ہی کہتے ہیں نا کہ کیابنٹ مشن میں مسٹر جنا نے یہ مطالبہ رکھ دیا تھا کہ آپ اگر ہمیں میکسیمم پروینشل آٹانومی دے دیں تو ہم پاکستان کے مطالبے سے دسپردار ہو جاتے ہیں اب ایڈوانی نے اپنی کتاب میں یہ سارا واقعہ کھل کے لکھ دی ہے تو پیسٹن یہ ہے کہ بس یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں گئیں جب میں چھوٹا تھا تو میری تاریخ اشوک سے شروع ہوتی تھی ٹھیک ہے نا تو جب آپ لوگ بڑے ہو گئے تو آپ کو محمد بن قاسم سے شروع کروایا گیا تو اسی کو تاریخ چھپانا کہتے ہیں ایون کہ انہوں نے اصل ہیرو بھی چھپا لیے نا انہوں نے سنتالیس کے سے پہلے کی بھگت سنگھ کا کیا قصور ہے ادم سنگھ کا کیا قصور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ان کا فیڈم فائٹر ہیں ہاں تو وہ تو ہیرو نہیں چاہیے چاہیے نہیں وہ ہیرو ہیں اگر یہ کوئی نہیں مانتا کہ ہیرو کو ہیرو نہ مانے انہیں علم الدین چاہیے ہیرو انہیں ممتاز قادری ہیرو چاہیے انہیں فریڈم فائٹر نہیں چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو مومنٹ ہے اس پر تو میسٹر جناح کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں قائد عظم محمد علی جناح صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اسی دن مارز وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کے پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہمیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ تو آپ کو محمد بن قاسم سے یا اس سے بھی پہلے شروع کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ اس عباد کے شواہد موجود ہیں کہ سات سو بارہ میں محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے یہاں مسلمان موجود تھے اور یہاں پہ مسجد بھی تھی اور یہاں پہ لوگ بھی رہتے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا محمد بن قاسم کے آنے کے بعد تو ایک تاریخ نے نئے اس قطعے کی تاریخ ایک نئے عہد میں شروع ہوئی تو اگر اس سارے ہم ٹرنیور کو دیکھتے ہیں ہم تمام حملہ آوروں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے یہاں پہ کسی مسلم ریاست کی بنیاد نہیں رکھی وہ ایک فاتح رہا ملتان تک آیا واپس سلا گیا اسی طرح ہم تو یہ کہتے ہیں وہ اسلام لے کے آئے اور انہوں نے جونس ہے وہ اسلام کا یہاں پہ بلکل نہیں نہیں دنیا کی کوئی جنگ بھی اسلام کے لیے یا کسی مذہب کے پھیلاؤ کے لیے یا کسی مذہب کو پھیلانے کے لیے نہیں ہوتی جنگوں کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ معاشی ہوتے ہیں ہمیشہ اور دنیا کی ہر جنگ جو ہوتی ہے اس کے پیچھے معاشی ہی چھپی ہوتی ہے محمد قاسم کا جو معاملہ تھا اس سے پہلے آپ اس کے چچا حجاج بن یوسف کا وہ سٹیٹمنٹ اور وہ خط جو ہے وہ بھی تاریخ سامنے لے کے ہیں نا یہ بھی ہیڈرن ہیسٹری ہے کہ اس نے ولید بن عبد الملک کو یہ لکھا تھا کہ اس مہم پہ جتنا خرچہ آئے گا اس سے اس سے ڈبل میں خزانے میں داخل جمع کرواؤں گا تو بات تو موشت کیا گئی نا بات تو پیسوں کیا گئی اور وہ وہاں پہ جمع بھی کروایا گیا اس کے بعد ہمیں دوسرا جو کونکرر ملتا وہ محمود غزی نبی ملتا وہ حملے کرتا لوٹ مر کرتا چلا جاتا مگر اس نے یہاں کسی اسلامی ریاست کی بنیاد نہیں رکھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں شاہ بدن غوری نظر آتا ہے وہ ترائن کی پہلی جنگل لڑتا ہے پھر دوسری جنگل لڑتا تو مگر کسی مسلم ریاست کی بنیاد نہیں رکھتا ہاں وہ ایک بڑا کام کر جاتا ہے کہ قطب الدین عبق جو اس کا جو اس کا غلام تھا اسے وہ یہاں کا گورنر مقرر کر دیتا ہے شاہ بدن غوری کی وفات کے بعد قطب الدین عبق جو ہے اسے شاہ بدن غوری کا بیٹا آزاد کر کے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیتا ہے اور یہاں سے ابتدا ہوتی ہے ہندوستان میں اسلامی ریاست کی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ سارا ساری لڑائیاں چلتی رہیں کبھی یہاں پہ خود بھاندہ نے غلامہ آگیا کبھی ہل جی آگئے کبھی لوڈی آگئے تو غلط آگئے یہ سارے معاملات چلتے رہے تو اس کے بعد جب مغل یہاں پہ آئے تو پندرہ سو چھبیس میں پانی پت کی پہلی جنگ کے بعد تو سترہ سو ساتھ تک انہوں نے ایک لمبوی ارسدہ کا حکومت کی اس خاندان نے اس کے درمیان صرف ہمیں فرید خان شیرشت سوری کا ایک چھوٹا تھا پانچ سال کا ٹینیور ملتا ہے اور اس میں اس نے بڑی ڈویلپنٹ بھی کی مگر ہمیں یہاں پہ کیا زہر الدین بابر نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو جواباً نہیں کیا نصیر الدین ہمائیوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی نہیں اسے تو خود افیم کھانے سے فرجت نہیں تھی سر لیکن سب کے دور میں یہاں پہ جو ہندو تھے وہ مسلم مسلمان میں تو کنورٹ ہوئے نہیں آپ نے وہ ٹارکی وجہ سے ہوئے نہیں 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 ایسا نہیں ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ اکبر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس نے تو مذہبی اپنا بنا لیا تھا یہ بلکل ٹھیک ہے اور وہ اس کی جو بیوی تھی جودہ بھائی وہ بھی ایک ہندو عورت تھی جانگیر جو ہے وہ ایک ہندو عورت کے پیٹ سے ہوا ٹھیک ہے تو آپ مجھے یہاں پہ یہ بتائیں نا کہ وہ کون سی اسلامی ریاست تھی جن کی بنیاد یہ رکھ دیتے تو جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں وہ اورنگ سے بالمگید پہ آکے کرتے ہیں شاہ جہان کو بھی شاہ وہ جو تھا حرم سے فرصت نہیں ملی وہ بھی اپنا تاج محل بناتا رہا ٹھیک ہے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانگیر بھی جو تھا وہ نور جہاں کے عشق میں مرتلہ رہا اور وہ آپ تو اس کے جانگیری پڑھ لیں تو وہ اس کا جو مشخلہ تھا وہ سولہ پیالے شراب تھا اور آدھا کلو گوشت تھا یا آدھا سیر جو زمانے میں تھا وہ گوشت تھا جو وہ کھاتا تھا تو اورنگ دیب عالم کی جو ہے وہ ہمیں ایک بندہ ملتا ہے مگر وہ مذہبی انتہا پسند تھا وہ ریجرٹ تھا اور اس سکھوں کا قتل عام کیا سکھوں کے گروہوں کا قتل عام کیا اور پھر فتاوہ عالم گری لکھوا کر اس نے اس فتاوے کو مذہبی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کی انہیں لاغو کرنے کی کوشش کی اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کی جو کہ ناکام ہوئی سترہ سو سات میں اب ہم دیکھتے ہیں جب اورنگ دیب عالم کی مر جاتا ہے تو اورنگ دیب عالم کی کی وفات کے بعد سترہ سو سات سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک یہ ڈیڑھ سو سال کا عرصہ ہے ڈیڑھ سو سال ایک سو پچاس سال منتے ہیں تو ان ایک سو پچاس سالوں میں یہاں پہ مذہبی تحریکیں بھی آئیں بھئی شاہ ولی اللہ اورنگ دیب سترہ سو سات میں اس کی ڈیت ہوئی سترہ سو سات میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ کی جو خدمات ہیں وہ تو آپ کو مطالعہ پاکستان میں وہ پڑھا دیتے ہیں اور اس مدرسے سے جو فاروق التحصیل لوگ تھے اس میں وہ سید احمد شہید کی جو تحریک ہے وہ بھی ہم اس لیبس میں مل جاتی ہے مگر سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم اٹھارہ سو ستاون سے سو سال پہلے لڑی جانے والی جنگ پلاسی جو ہے اسے ہم یک طرفہ ایک بنا کے پیش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی دیانت داری کی بات نہیں ہے اس خطے میں سب سے پہلے جو تھا آہ اگر کسی نے آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم کی طرف گئے ہیں تعلیم کی طرف گئے ہیں تو وہ بنگالی گئے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں ستا 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 ستاون میں اٹھارہ سو ستاون سے سو سال پہلے جنگ پلاسی ہوئی ہے جس میں نواب سراجد دولہ اور میر جعفر والی کہانی ہے ٹھیک ہے نا لارٹ کلائب ان کا اگریزوں کا جرنیل تھا تو اگر اس میں نواب سراجد دولہ کو شکست ہوئی ہے اور ہم میر جعفر کو ایک غدار بنا کے پیش کرتے ہیں تو میرا قویسٹن یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ غداری اور وفاداری کی بات کہاں پہ آ گئی نواب سراجد دولہ مغلوں کا وفادار تھا مغلبی مقابی نہیں تھے ایسے ہی ہے وہ مغلوں کا وفادار تھا اس نے اپنی نواب سراجد دولہ امیر جعفر نے اپنی وفاداری انگریزوں کو بیچ دی اب انگریزوں کے وفاداری بیچنے کا بنگالی قوم کو یہ فائدہ ہو گیا کہ وہ تعلیم یافتہ ہو گئے وہاں پہ ڈویلمنٹ شروع ہو گئی وہاں پہ تعلیم کی ایک مومنٹ چلی اور بہت بڑے بڑے نام جو لیے جا سکتے ہیں مگر ہماری تاریخ میں انہیں چھپایا جاتا ہے اٹھانہ سو ستاون میں جب یہاں پہ ایک حاصل طور پہ ایک مومنٹ چلی اور بہادر شاہ زفر جس نے آغاز میں اس لڑائی کو لیڈ کیا بعد میں وہ مکر کیا اس نے کہا مجھ سے تو زبردہ سینوں نے کروایا مغلوں کی یہ حالت ہو گئی تھی تو اٹھانہ سو ستاون میں جو جنگ ہوئی اس میں تو اس خطے کے سب لوگ تھے اس میں ہندو تھا اس میں مسلمان تھا اس میں کرسچن تھے سکھ تھے سوال یہ ہے کہ چلیں مسلمان تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ ان سے اقتدار چھینا انگریز نے سوال یہ کہ کیا انگریز اپنی غلامی کے لیے لڑ رہے تھے اگر دوبارہ اقتدار مسلمانوں کے پاس آ جاتا تو انگریز اور سکھ تو پھر غلام تھے کرسچن تو پھر غلام تھے یہاں ہندو اور سکھ ہو گئی رہا ہے وہ سارے غلام تھے نا وہ کیوں لڑے تھے یہ اس وطن کی مٹی کی محبت تھی یہ وہ نیشنل اعظم تھا جو کہ یہاں پہ بلا امتیاز سب میں تھا مسلمان وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں آپ نے بولا کہ ہم یعنی کہ مسلمانوں کی اگر بات کریں پھر اپنے اقدار کے لیے پاور کے لیے لڑے تھے ہندو سیکھ ایسائی اگر لڑے تھے وہ وطن کے لیے اپنی محبت وطن سے محبت کے لیے لڑے تھے لیکن ہیرو وہ بھی تو ہمارے ہیروز ہوئے تو انہیں ہم ڈیسکس کیوں نہیں کرتے نیتا جی باس کی اگر بات مطلب پھر اس سے تھوڑا آگے آئیں یہ جب ہم نے گوروں سے ازادی کی نہیں نیتا جی باس تو آپ بعد میں بات کرتے ہیں کیونکہ نیتا جی باس جو ہے سباس چندر بوس ان کا